الانون فتح بو علی سینا کی کتاب 600 سال تک پوری دنیا میں پڑھا ہی جاتی رہی 600 سال تک that was the only textbook which the world had seen الانون فتح جو آج medical instruments آپ دیکھتے ہیں یہ تمام کے تمام بیتار اور راضی بڑے بڑے مسلمان سائنشدانوں کے جات کیے ہیں so that was the civilization we came from ایک طرف ہمارا کردار تھا کسی کے جرت نہیں پھر کہ مسلمان دنیا کی طرف نگاہ وٹھا کے دیکھ سکتا دوسری طرف knowledge base, science, technology ہم پوری دنیا کو لیٹ بھی کر رہے تھے علم تقسیم بھی کر رہے تھے پھر ہمارا زوال شروع ہوتا ہے آؤ تمہیں سنائیں تاریخ امم کیا ہے شمشیر و سنہ اوبل تاؤس و رباوہ تم کو یہ بتائیں کہ قوموں کے روج و زوال کیسے ہوتے ہیں پہلے وہ اپنی سطرابرو کے افادہ تلوار سے کرتے ہیں اس کے بعد ناج گانا بوسیقی دنیا دنیا داری اور دولت اور روبر پیسے کی حوص بھی گمکے وہ اس طرح ظلط اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں کہ احسن تقویم سے اسول صافلین کے درجے تک پہنچتے ہیں اللہ کو رون دیتا ہے اللہ تم کو بدل نہیں رکھتے گا تو کچھ نہیں کر سکوکے اللہ پہ نیاز محتاج نہیں ہے آپ کو اور میرا ہم اس کے محتاج ہیں لیکن وہ خوشنصیب ہوتی ہے وہ نسل جس کو اللہ استعمال کرتا ہے اپنے دین کو غالب کرنے کے بیسویں صدی کا آغاز جیو پولیٹیکس یہاں تمہارے سامنے رکھتے ہیں بچوں بیسویں صدی کے آغاز میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے زبان اپنی انتہا پر پہنچ چکا چودہ سو سال کی مسلم تاریخ میں کبھی مسلمان اتنے رسوائی نہیں ہوئے جتنے بیسویں صدی کے آغاز میں تھے یہ چودہ سو سال کی تاریخ تمہارے سامنے اس لیے رکھیں اس موقع کو سمجھو اس پاکستان کو جانو اپنی مقام کو سمجھو کہ جو اللہ نے تمہیں اب دیا ہے You are not just a generation of Pakistan You are the finest of the finest generation which I have been produced in the last 300 years of Muslim history اپنے مقام کو جانو بیسویں صدی کے آغاز میں حال کیا ہو چکا تھا کہ خلافت عثمانیہ توڑ دی گئی ہمارے بزرگوں نے خلافت گورومنٹ چلائی مغنوں کی حکومت پہنی خطا ہو چکی تھی پوری دنیا میں اتنے ظلط اور عصوائی کا عالم تھا کہ انطار حسین حالی رو پڑتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگئے اے خاصہ اے خاصہ میں رسول وقت دے تو آئے امت پہ تیری عجب بحث ایسا بحث ہم نے کبھی اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا ہم کریں تو کیا کریں تاریخی ہر طرف سوائی مکہ مدینہ کے اور اپنیستان کے تمام مسلمان ریاستیں کلونیل پاوس کے طرح رند ہی آتی ہیں مسلمان علام ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے فقہہ کے پاس ہمارے علاہ کے پاس ہمارے تانشوروں کے پاس اس بات کا جواب موجود نہیں ہوتا مسلمان فقہ میں کہ اگر ہندوستان جیسا ملک ایک اتنے بڑا دارالسلام انگریزوں کے قبضے میں آکے دارالحرب بن جائے تو بانجمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی وہاں مسلمان رہیں گے یا نہیں رہیں گے دارالسلام رات ہو رہا ہے دارالقفر کیسے بن سکتا ہے اس سوالوں کا جواب نہیں تھا ہمارے علماء کے پاس کہ اگر خلافت ختم ہو جائے دنیا سے پھر مسلمان زندگی کیسے گزاریں گے یہ انپریسیڈنٹڈ فنومناز تھے یہ ایسے مسائج تھے کہ ہماری امت نے چودہ سوال میں سوچا میں نہیں تھا کہ یہ وقت کبھی ہمارے پاس آسکتا ہے اے خاصا اے خاصا میں رسول وقت کے دعا ہے امت پہ تری عجب وقت پڑھا ہے اور ایک فقیر کو بیشتا ہے ایک اللہ کی ولی کو بیشتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں بچوں جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تبادر سے پیدا ہوتے رہے ہیں ہر دور میں کہیں کہ نام صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی ہوتا کیونکہ ضرورت ہوتی ہے تلوار کی کہیں اللہ ان کو علم و تانش فلسفے تسکیہ اور تربیت کیلئے بھیجتا ہے ان کا نام ہوتا ہے مجدد الفسانی اور کہیں اللہ ان کو سہری طور پر مفقر تانشور علامہ ڈاکٹر فقیر علامہ محمد اقباد ایک بہت ایک بہت ایک بہت ایک بہت اللہ نے مجدد الفسانی کے بعد پوری مسلمان دنیا میں اللہ نے تنا خوبصورت ہو اور اس وقت when they call the darkest moment in our history they say in English it is always darkest before the dawn so the dawn was coming اس فقیر کی زبان سے اللہ نے خوش قبریاں دیں دن لو اس وقت بتایا کہ جب پریٹش امپائر پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا کہتے ہیں اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ اجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا سے سہر فرنگیاں اس وقت میں نصیت کی اللہ اللہ کے وارث پاقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا گردار باہرانا تم کو تربیت جی تمہارا مقصد احیات کیا مردِ آزاد کسے کہتے ہیں تم سوچتے ہیں کہ تمہیں آزاد کبھی نہیں ہو سکتے ہیں ہاں تمہیں آزاد بندے کے اٹریبیوٹس بتاتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی انہوں نے تمہیں یہ خوشخبری تھی جب لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا انہوں نے کہا تمہاری دیشنری میں لفظ ایمپوسیبل ہونا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ کے بندے تقدیر کے پابند نہیں ہوتے وہ تقدیریں خود لکھتے ہیں اپنی تقدیر کے پابند جمعہ دا تو نہ بگا مومن فقط احکام الانی کارے پابند ہم اللہ سے گلٹ آرڈز لیتے ہیں اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں پھر رب کے بعد جا کے کہتے ہیں یہ ہماری تقدیر ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پیسے کرے پھر خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری عضا کیا ان سے کہا گیا ہمارے پاس کہ ہم عقل کی بنیاد پر کہ ہم سٹرائٹیجی اور پلاننگ اور ٹیٹکس کی بنیاد پر کس طرح ہم کریں گے جب ہمارے پاس نہ حکومت ہے نہ فوج ہے نہ ہمارے پاس معیشت ہے نہ ہمارے پاس قوم ہے ماں کو یہ تازہ کر سکتا ہے اس کے زوری بازوں کا کہ نکاح مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیر ہیں کہ اپنی وجود میں وہ کردار پیدا کرو جو مرد مومن کا کردار ہے جو ایک ایسا کردار ہے جس کو تم سوپرمین کہتے ہو جو مفاقل فطرت پاورز وجود اپنے اندر رکھتا ہے وہ قہاری بھی ہوتا ہے قفاری بھی ہوتا ہے قدوسی بھی ہوتا ہے جبروت بھی ہوتا ہے قائن نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تم یہ سمجھتے ہو یہ نصد تم پیدا نہیں کر سکتے یہ یہ امید یہ کچھ خبریاں یہ بشارت اور پھر انیس سو تیس میں صاف اعلام کرتے ہیں آپ انیس سو تیس کا خطبہ اٹھا کے ان کو دیکھئے اس میں سجیشن نہیں دے رہے رائے نہیں دے رہے کیسا ہونا چاہیے یعنی میں دیکھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اندوستان کو توڑ کر اس علاقے میں مسلمان ریاست قائم کی جا لوگوں نے کہا حکومت میں حصہ لے لو کہتے ہیں ہم برعاظم میں حصہ نکالیں گے کہ آنے والے دور میں جو کچھ ہونے والا ہے اس وقت اس تاریخی میں اس نوجوان نسل کو کہتے ہیں سبب پھر پڑ صداقت کا شجاعت کا عطالت کا کہ امیلیہ جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا پاکستان is going to rule the world خوشخبری اس وقت دیکھی گئی بائی کارڈ وہ نسل آباد کو جس نے اس انفینک ریجنڈے کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ پاکستان کی تعویر is one of the greatest moments in the history of مسلم ایشن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ جو آپ کو توفہ میں دیا اس کا مقصد سمجھو کیا ہے اقبال نے جو اپنی پوری شائعی کی وہ تمام شائعی کی اس مرد قلندر نے اس نسل کے لیے جس نے پاکستان بننے کے بعد آنا تھا آپ کے لیے تھی پاکستان بننے سے پہلے تو صرف اس وقت کی پلاننگ اور ٹیکٹکس تھی کہ کسی رہندوستان کو تقسیم کر تیک ملک بنایا جائے اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے پورا ان کا کلام ان کا فارسی اور عربی کا کلام فارسی اور اردو کا کلام ان کی بھی construction of religion of thought and islam اس کا تمام کا مقصد ہی اس نسل کے لیے تھا پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا ظلم جو ہم نے کیا وہ ہمیں اقبال کی ideology کو ترک کر رہنے ہم فائل کی replants تو بناتے رہے ہم آپ اس میں سیاسی دھڑوں میں تو تقسیم رہے ہم جمہوریت اور democracy کی بحث میں تو رہے لیکن ہم اس بات تو بھول گئے کہ زندہ قومیں economy democracy اور military strength پہ نہیں ideology پر بیش کرتی we had created history by creating پاکستان ہم نے اس کا مقصد کیا لا الہ اللہ پر یہ ملتامیر تو کیا تھا لیکن اس کی تقمیل کہ پاکستان کا مقصد کیا محمد رسول اللہ یہ ہم کام نہیں کر پائے تھے لیکن اپنے بڑوں سے میں شکایت نہیں ہے کیوں کہ میرے بچوں وہ پاکستان بنانے میں مصروف رہے لٹے پٹے پاکستان پہنچے پچاس لاکھ رستے میں شہید ہوئے پچاس ساچ لاکھ سے ضائد اس طرح لٹے پوٹے پہنچے پاکستان کہ ان کے پاس صرف ایک ایسی طرح سروائی اور وہ جو شہید ہوئے وہ عام لوگ نہیں تھے اس طرح بغداد میں ہماری کتابیں اور ہمارا اشرافیہ مار دیا گیا تھا اس طرح پاکستان بناتے ہوئے بھی ہمارا پورا ایک ہزار سال کا خزانہ جو ہندوستان میں ہمارے پاکستان وہ تمام چلاگ راک کر دیا گیا میں زبا کیا گیا دھائی لاکھ بچیا ہماری ماں اٹھا لی گئیں ہماری عزت اور عبروں کا اتنا بڑا مقصان کبھی نہیں ہوا جتنا پاکستان بناتے ہوئے اتنی بھاری قیمت ہمارے بزرگوں نے اس لیے دی تھی اس لیے کہ ان کو ہمارے بڑوں کی یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ آنے والے دور میں آنے والے دور میں اللہ نے جو تقدیر ساز کام لے اس کے لیے ایک باقردار قوم کو تخلیق کرنا ہے آج 63 سال کے بعد جو نسل تیار ہوئی ہے جو نسل ہمارے سامنے رکھی گئی ہے اب دنیا کے حلاب بھی اس طرح بن چکے ہیں 1940 میں ہمارے بڑوں نے جب یہ فیصلہ کیا اپنے رب کے آگے ایک مالک وہ باکستان ریزولوشن طرف نہیں تھی وہ رب کو فیصلہ بتایا گیا تھا ہمارے رضا یہ رب نے سٹیم لگا دی ہو جائے اس کے بعد دنیاوی حالات رب نے بنایا سیکنڈ ورڈ بار ہوتی ہے اس کے نتیجے میں بریٹش امپار کی کمرٹی ٹوٹ جاتی ہے کہ 45 کے بعد وہ اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ایک منظم ایک نظریاتی طور پر مستحقہ مسلمان قوم کا مضاہمت کر سکے 46 کیلیکشنز کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے لیے جب ووٹ دیا گیا تمام ووٹ مسلم لیگ کو ملتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں کہ پاکستان نہیں بناتے کاج آدم نے جب موریوں کو کھڑکی سوٹھا گیا